ہم لوگ اچھے لوگ ہیں ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہ اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتا آج پہنے ماں باپ ترستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد اللہ نہ ہو جائے مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت دے دیتے کبھی بھول کر تو صبح یا دھپیر یا رات میں لے جاؤ اب باپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ اب باہ جان یہ میں بازار سے نکل آتا میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل آتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کیلہ پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کڑائی کھانے کا جی چا رہا ہے واقعی تو بھی یہ ٹھیک ہو یا نوک تو وہ کڑائی پکا کر کھلاتی تھی ہورٹل تھی وہ ماں ایک باورچی نہیں تھی آج دو گھر کا سامان لاتے ہو تو بی بی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ دوبارے ماں باپ ہے ان سے پیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی پکر سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی فرصد نہیں ہے تم ان کو خوشی دینے کے لئے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاپ دو گھڑی بیٹھ کر محبت بڑی بات کر کر تو جائے تم جب پانچ یا چھ سال کے تھے پاؤں میں درد ہوتا تھا تو چکتے تھے ماں پاؤں میں درد ہوتا ہے ماں پوری رات بیٹھ کر تمہارا پاؤں دبا دیتی دن میں بارہ بارہ مرتبہ تمہارا بخار چیک کرتے تھے ہم غلط کر رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے ہمارے ماں باپ کا اعتراب کرنا نصیب اللہ ہم موسیقا موسیقا